دیکھیں ابھی تک ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ریمینڈر تھیورم کیا ہے ریمینڈر تھیورم میں ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی ایک پولینومل ہے جس کی ڈگری ون ہو یا ون سے بڑی ہو اور اے کیا ہے کوئی بھی ریال نمبر ہے جب ہم اس پولینومل کو ایک لینئر پولینومل سے کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ریمینڈر آتا ہے وہ کیا آتا ہے پی آف اے آتا ہے اب ایسی ہی اس چپٹر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ فیکٹر تھیورم کیا ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے that is فیکٹر فیکٹر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک سمپل سا اگزامپل لیتے ہیں کہ میں دو نمبر لے رہا ہوں ایک نمبر میں نے لیا 8 جس کو میں 2 سے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں اور ایسی ہی 8 کو ہم کس سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں 3 سے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں بہت دھیان سے سمجھے گا تو 8 ڈیوائیڈ بائی 2 and 8 ڈیوائیڈ بائی 3 اگر میں 8 کو 2 سے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں تو دائی کتنے ٹائمز 4 ٹائمز 8 اور ہمارے پاس ریمینڈر کیا آ رہا ہے 0 آ رہا ہے اور ایسی ہی جب میں 8 کو کس سے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں 3 سے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں تو کتنے ٹائمز 2 ٹائمز 6 اور ریمینڈر میرے پاس کتنا آ گیا دائیتس 2 آ گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے 8 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا تو ریمینڈر آیا 0 ہوں لیکن 8 کو 3 سے ڈیوائٹ کیا تو ریمینڈر آئے تو تو جس کیس میں جب ریمینڈر کیا آ جائے 0 آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں therefore 2 is a factor of 8 تو یہ جو 2 ہے یہ اس 8 کا کیا کہلائے گا factor کہلائے گا اور factor کے لیے ریمینڈر کا کیا آنا ضروری ہے 0 آنا ضروری ہے لیکن آپ اس کیس میں دیکھ رہے ہیں جب میں نے 8 کو 3 سے ڈیوائٹ کیا تو ریمینڈر کیا آ رہے 2 آ رہے تو ہم یہاں سے state کر سکتے ہیں 3 is not a factor of 8 تو factor کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ڈیوائٹ کریں تو ریمینڈر کیا آنا چاہیے 0 آنا چاہیے clear ہے اب یہ تو ہی numbers کی بات اب ہم بات کرتے ہیں that is کہ اگر ہم کو ایک پولینامیل کیون ہے اور ایک پولینامیل کو اگر ہم دوسرے پولینامیل سے کیا کریں ڈیوائٹ کریں تو take an example x square plus 7x plus 10 clear باتائیے یہ کونسا پولینامیل ایک آپ کہیں گے کہ سر یہ ایک کوارڈویٹک پولینامیل کوارڈویٹک کیوں کیونکہ یہاں پہ اس کی ڈگری کیا ہے that is 2 ہے اور ایسی ہی ہم نے اپنی مرضی سے کیا کیا ایک لینئر پولینامیل لے لیا کیا لے لیا x plus 5 تو رہے یہ پولینامیل کونسا ہے that is لینئر پولینامیل کیونکہ اس کی ڈگری یہاں پہ کتنی ہے 1 اب ہم کیا کریں گے اس کوارڈویٹک پولینامیل کو اس لینئر پولینامیل سے کیا کرتے ہیں divide کرتے ہیں تو دیکھیں x square plus 7x plus 10 clear divided by x plus 5 اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ جب بھی long division method کرتے ہیں تو division کیسے کرنا ہے اب بتائیں x کا کس میں multiply کروں کی x square آ جائے تو آپ کہیں گے سر x میں کریے تو x into x کیا ہو گیا x square اب x کا multiply کس میں 5 میں تو کیا ہو جائے گا 5x اتنا کلیے چلیں sign change یہ کیا ہو گیا minus اور یہ بھی کیا ہو گیا minus اب x square سے x square تو کیا ہو گیا cancer اب آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہے 7x میں 5x گیا 2x plus 10 اب x کا کس میں multiply کریں کہ 2x آ جائے تو کیا ہو جائے گا 2 تو کیا ہو جائے گا یہ 2x plus 10 تو دائیے وہاں پہ سے کیا ہو گیا sign change اور remainder کتنا آ گیا 0 مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ x square plus 7x plus 10 کو جب ہم نے x plus 5 سے کیا کیا divide کیا تو آپ کے پاس remainder کیا آ رہا ہے 0 آ رہا ہے اور اگر remainder 0 therefore x plus 5 is a factor تو یہ جو x plus 5 ہے یہ factor ہوگا کس کا x square plus 7x plus 10 کتنا clear لیکن اگر remainder کیا نہیں آتا 0 نہیں آتا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کا factor نہیں تو factor کے لیے سب سے important بات remainder کا 0 آنا ضروری ہے اگر remainder 0 نہیں آئے گا تو وہ اس کا factor نہیں کہلائے گا clear ہے چلیں اب theorem یہاں پہ آپ کو کیا state کرتی mathematical statement کیا ہے اس theorem کا سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں اتنا تھی تو دیکھتے let p of x be any polynomial تو p of x کوئی بھی polynomial ہے of degree 1 or greater than 1 جس کی degree یا تو کیا ہوگی 1 ہوگی یا 1 سے بڑی ہوگی جیسے ہم نے remainder theorem میں کیا clear let a be any real number اور a کیا ہے کوئی بھی real number ہے clear if we divide if we divide p of x جب ہم p of x کو کس سے divide کریں with linear polynomial کون سا polynomial ہونا چاہیے linear polynomial x minus a clear اگر ہم اس p of x کو کس سے divide کریں x minus a سے تو اگر دو cases ہوتے ہیں clear سب سے پہلا if p of a is equal to zero اگر a کی value رکھنے پر کہاں پہ x پہ اگر answer کیا آجائے that is zero آجائے then x minus a is a factor تو x minus a اس کا کیا کہلائے گا factor کہلائے گا اور دوسرا if x minus a is a factor اگر x minus a کیا یہ factor ہے تو p of a is equal to کیا ہوگا zero تو دونوں conditions ہیں clear کی سب سے پہلے کیا بولا گیا ہے ایک polynomial جس کی degree یا تو 1 ہو یا 1 سے بڑی اور a کیا ہے ایک کوئی بھی real number ہے اگر ہم اس polynomial کو ایک linear polynomial سے کیا کریں divide کریں clear divide کرنے پہ اگر p of a کیا آگا ہے zero تو x minus a is کا کیا کہ لائے گا factor اور اگر x minus a factor ہے تو p of a کیا آگا zero آگا چلے یہ دو statement لکھا ایک example سے سمجھتے سب کا دھیان board پہ clear ہے example سے سمجھیں گے اب ہم نے لیا ایک polynomial x square plus 7x plus 10 یہ ہی لگے اور a کو linear polynomial لے لیا let suppose kia x plus 5 تو دیکھے x square plus 7x plus 10 اور اور ایک polynomial x plus 5 clear اب x plus 5 جیسے ہم نے پہلے کیا تھا بتائیے x plus 5 کو کس کے equate کیا 0 تو x کی value کتنی آ جائے گی minus 5 اتنا clear اب اس minus 5 کو میں کہا رکھوں گا p of x تو p of minus 5 تو minus 5 kia square plus 7 into minus 5 اور یہ کتنا ہو گیا plus 10 یہی آئے minus 5 square plus 25 7 into minus 5 minus 35 plus 10 تو 35 minus 35 بتائی answer کتنا ہے 0 مطلب آپ دیکھ رہے ہیں x کی value minus 5 رکھنے پر میرے پاس answer کیا آ رہا ہے 0 اگر 0 آ رہا ہے therefore ہم کہہ سکتے x plus 5 is a factor تو یہ x plus 5 ہے یہ اس کا کیا کہلائے گا factor کہلائے گا clear اور اس کا الٹا کیا ہے کہ اگر directly given x plus 5 ایک factor ہے تو answer کیا آئے 0 آئے 0 تو x plus y factor اور x plus 5 factor تو answer کیا آنا چاہیے 0 آنا چاہیے تو I repeat remainder theorem اور factor theorem basically آپ ایک دوسرے سے related ہیں جو factor theorem ہے وہ special case کہلاتا ہے کس remainder theorem اور special case کیا ہے کہ اگر remainder 0 تو factor بن جاتا ہے اور اگر remainder 0 نہیں آئے تو وہ کیا نہیں کہلائے گا factor نہیں کہلائے گا ہوں I repeat اگر ایک polynomial کو ایک linear polynomial سے کیا کر رہے ہیں divide کریں اور اگر remainder 0 آ جائے تو وہ اس کا کیا کہلائے گا factor کہلائے گا اتنا clear ہے note کریں گے سب اب دیکھیں factor theorem پہ ہی ہم base question solve کریں clear exercise 2.4 کا جو آپ کا first question determine which of the following polynomial has x plus 1 as a factor آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو میں نے یہاں پہ polynomials لکھے ہیں clear ان میں سے x plus 1 کس کا factor ہے اور کس کا نہیں اب دیکھیں اگر factor سمجھ نہ تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ answer کیا آنا ضروری ہے 0 آنا ضروری clear ہے تو سب سے part solve کرتے دیکھیں first part آپ given ہے that is x q plus x square plus x plus 1 یہ given اب ہم نے اس polynomial کو کیا مان لیا that is f of x مان کیا مان لیا f of x is equal to x q plus x square plus x plus 1 اپنا clear polynomial پولینومیلیں اس کو اس سے represent کر دیا آپ اس کو p of x سے بھی کر سکتے ہیں g of x سے بھی کر سکتے clear اور یہ جو polynomial x plus 1 clear تو اس کو ممان لیا g of x is equal to x plus 1 اب آپ کو بتانا ہے کیا یہ فیکٹر ہے کی نہیں clear اب بتائی اگر فیکٹر ہے minus 1 جیسے e value minus 1 آئی کائم رکھ دیں گے اس کے اندر تو f of minus 1 یہ ہی آئے اب minus 1 ادھر رکھیں تو یہ کتنا ہو گیا minus 1 کا cube minus 1 کا square plus minus 1 plus 1 یہ ہی آئے گا minus 1 کا cube کیا ہوتا ہے minus 1 minus 1 پہ square plus 1 پھر minus 1 پھر plus 1 clear تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے cancel out ہو گئے اور جیسے cancel out ہوئے تو آنسر کتنا آئے گا 0 اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آنسر کیا ہے 0 so therefore ہم کہہ سکتے ہیں x plus 1 is a factor تو یہ جو x plus 1 ہے یہ کیا کلائے گا فیکٹر کلائے گا try repeat فیکٹر کے لئے کیا ضروری ہے آنسر کا 0 آنا ضروری ہے اگر آنسر 0 نہیں ہے تو یہ اس کا فیکٹر نہیں ہے اتنا سب کو clear note کریں گے آتھ اب دیکھیں ہیتاری یہ والا پارٹ سب نے کیا اب اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھتے سیکنڈ پارٹ ہے x کی پاور 4 plus x q plus x square plus x plus 1 clear پھر سیم اس بار f کی جگہ پہ کیا آجائے x کی پاور 4 plus x q plus x square plus x plus 1 اور g of x تھا آپ کا کیا ہے that is x plus 1 یہ ہی چلیا تو یہ ہو گیا x plus 1 so therefore x plus 1 کس کے 0 تو x کی value کتے ہا جائے گی minus 1 جیسی value minus 1 ہے f of x تو f minus 1 تو یہ ہم نے رکھ دیا f minus 1 تو minus 1 کی power 4 plus minus 1 cube plus minus 1 square plus minus 1 plus 1 یہ ہے minus 1 کی power 4 1 minus 1 cube minus 1 minus 1 square plus 1 minus 1 plus 1 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 plus 1 answer 1 answer 0 1 2 5 0 1 x 1 1 1 2 کہلائے گا کیونکہ فیکٹر کہلانے کے لیے آنسر کا کیا آنا ضروری ہے زیرو آنا ضروری ہے اتنا کلیر نوٹ کریں گے والا پارٹ بھی اب ایک لاس پارٹ کلیر ہے جو اتنا آپ کو کلیر ہو گیا ہے کہ زیرو آئے گا تو فیکٹر ہے نہیں آئے گا تو فیکٹر نہیں ٹھیک ہے یہاں تک ہٹا دیں تیسرا پارٹ آپ کو given ہے x کی power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1 یہی given چلیے اب سب سے پہلے اس کو اب ہم مان لیتے پی آف ایکس اپنی مردی سے ماننا ہے کچھ بھی جو ماننا ہے تو x کی power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1 اور ایسے ہی ایک اور پونی نومل that is اس کو ہم نے مان لیتے g of x کیا جائے گا x plus 1 اگر ہم کو اس کا فیکٹر بتانا ہے تو x plus 1 equal to 0 تو x کی value کتنی آ جائے گی minus 1 اس value کو کرا رکھیں گے p of x میں تو p of minus 1 تو minus 1 کی power 4 3 into minus 1 کا cube 3 into minus 1 minus 1 plus 1 یہی ہے minus 1 کی power 4 1 minus 1 کا cube minus 1 minus 1 into 3 minus 3 minus 1 کا square plus 1 1 into 3 3 اور یہ کتنا ہوگا آپ کے پاس minus 1 plus 1 اب دائی minus 1 سے plus 1 کیا جائے minus 3 سے plus 3 کیا جائے آنسر کتنا آ رہا ہے 1 اور جیسے آنسر 1 یعنی کہ 0 نہیں آ رہا ہے so therefore x plus 1 is not a factor تو یہ اس کا کہنے ہی کلائے گا فیکٹر نہیں کلائے گا اتنا clear اب تو تین پارٹ ہو گئے سمجھ میں آ گیا ہوگا نوٹ کریں گے سو اب دیکھیں next question آپ کو given ہے use factor theorem to determine g of x is a factor of p of x کیا g of x factor ہے کس کا p of x کا in each of the following cases clear factor ہے اس کا مطلب remainder کا کیا نہ ضروری ہے 0 اگر remainder 0 نہیں ہے تو وہ اس کا کیا نہیں کلائے گا factor نہیں کلائے گا دیکھتے ہیں پہلا علا پارٹ p of x is equals 2x cube plus x square minus 2x minus 1 اور g of x is equals 2x plus 1 since to be a factor clear اگر اس کو factor ہونا ہے to be a factor یہاں پہ جو answer ہے وہ کیا آنا ضروری ہے 0 آنا ضروری ہے clear تو سب سے پہلے x plus 1 تو x plus 1 is equals to 0 تو دیکھیں x کی value کتنی آ جائے گی minus 1 اب اس minus 1 کو ہم کہا رکھیں گے اس کے اندر رکھیں گے تو یہاں پر اٹھیں تو p of minus 1 is equals clear یہ ہو گیا 2x minus 1 کا cube plus minus 1 کا square minus 2x minus 1 اور minus 1 یہی آئے گا اب دیکھیں 2x minus 1 کا cube کیا ہوتا ہے minus 1 minus 1 into 2 تو کیا آجائے گا that is minus 2 minus 1 کا square بدہیے کیا آجائے گا plus 1 minus 2 into minus 1 plus 2 اور یہ کتنا ہو گیا minus 1 یہی آئے گا اب plus 1 سے minus 1 کیا آجائے گا اور minus 2 سے plus 2 کیا آجائے گا 0 اور جیسے ہی آجائے گا 0 آجائے so therefore ہم کہہ سکتے ہیں کہ g of x تو g of x is a factor of p of x تو جو g of x ہے وہ factor ہوگا کس کا that is p of x تو سمپل سی بات یہاں پہ value آنی ضروری ہے x plus 1 ہے تو x کے value کیا رکھیں گے minus 1 اگر minus 1 ہے تو کیا رکھیں گے plus 1 رکھیں گے clear اور سب سے سمپل طریقہ ہے 0 سے equate کرنے یہاں تک نوٹ کریں گے پھر second part کرتے ہیں ہٹا دیں گے all the part چلی اب second part دیکھتے ہیں second part میں آپ سے given that is p of x x q plus 3x square plus 3x plus 1 اور g of x کیا given x plus 2 یہ given now یہ p of x ہے اور یہ کیا given g of x تو اب خود بتائیں آپ کی یہاں پہ value کیا رکھیں گے تو واپس سے x plus 2 equals to 0 x کی value کتنی آجائے گی minus 2 یہی آئے گا اس value کو کہا رکھیں گے یہاں پہ تو p of minus 2 is equal 0 کیا ہو جائے گا minus 2 کا cube plus 3 into minus 2 کا square plus 3 into minus 2 plus کتنا آگیا 1 یہی آئے گا تو سب سے پہلے minus 2 کا cube بدائیں 2 کا cube کیا ہوتا 8 اور آگے کیا لگ جائے گا minus تو minus 8 minus 2 square 4 4 into 3 کتنا ہو گیا 12 3 into minus 2 تو کتنا ہو گیا minus 6 plus 1 1 اتنا clear چلی اب دیکھ تے یہ ہوگیا آپ کے پاس that is 12 plus 1 اور یہ کتنا ہو جائے گا minus 8 minus 6 تو minus 14 تو 13 minus 14 کتنا ہو جائے minus 1 تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ answer کتنا آ رہا ہے minus 1 تو since واپس سے clear it p of minus 2 is equal to not 0 یہ 0 نہیں so therefore g of x is not a factor تو یہ اس کا کیا نہیں کہلائے گا factor نہیں کہلائے کیونکہ factor کہلانے کے لیے یہ 0 آنا ضروری ہے clear note کریں گے سب اب دیکھیں next question آپ کو given find the value of k k k k k k k k if x minus 1 is a factor of p of x آپ کو یہ بھی given ہے x minus 1 factor p of x ka in each of the following cases تو جتنے بھی cases آپ given ہے اس میں یہ آپ کو کیا ہے factor given اتنا clear اب جہاں سے دیکھے گا clear تو since x minus 1 is a factor of p of x اگر x minus 1 factor is kis p of x so therefore 4 سب سے پہلے x minus 1 کس کے برابر 0 تو x کی value کتنی آگئی 1 اتنا clear x کی value 1 آئے اور یہ آپ کو یہ given ہے کہ یہ اس کا کیا ہے factor p of x is equal to x square plus x plus k اب p of 1 is equal to clear ہے یہ کتنا ہو جائے گا 1 کا square plus 1 plus k اس کی جگہ پہ کیا رکھیں گے 0 is equal to 1 square 1 plus 1 plus k to 2 plus k is equal to k that is minus 2 to یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں k k value کتنی آئے گی minus 2 آئے گی ٹھیک تو سب سے پہلا ہم نے کیا کیا کیونکہ یہ factor ہے تو p of 1 کیا آنا چاہیے 0 آنا چاہیے x کی جگہ پہ کیا رکھ دیا 1 ہمارے اب second part واپس سے سمجھتے پھر سے starting سے بتاؤں second part آپ کو given is since x minus 1 is a factor of p of x x minus 1 factor ہے kis ka p of x so therefore x minus 1 is equal to kis ke bera 0 to x ke value کتنی آ جائے plus 1 اور اس value کو کہا رکھنا ہے that is اس polynomial کے اندر ٹھیک ہے اب بتائیں یہ polynomial کیا ہے تو p of x is equal to x square plus kx plus root 2 یہ ہے تو p of 1 is equal to into 1 square k into 1 plus root 2 اور اگر یہ factor ہے تو دائی remainder کیا آتا ہے 0 تو 1 کا square 1 1 into 2 2 plus k plus کتنا آجائے root 2 2 چلی یہاں سے ہمارے پاس بال دھیان سے دیکھے clear یہ 2 plus من آجے تو minus root 2 بھی plus من آجے گا تو minus root 2 kis کے برابر k کے برابر clear اب تیسرا والا part یہ solve کر جائیں دھیان سے دیکھ لی جائیں تو since x minus 1 is a factor کیونکہ یہ آپ کو given ہے factor given ہے تو x minus 1 equal to 0 تو x value کتنی آجائے 1 اب اس کو کہا رکھیں گے تو p of 1 is equal to k into 1 ka square minus root 2 into 1 plus کتنا آجائے 1 کس کے برابر 0 1 ka square 1 1 into k تو k minus root 2 plus کتنا آگیا 1 چلیں تو k ادھر یہ minus میں آجائے گا plus root 2 اور یہ plus میں آجائے گا minus تو یہ answer کتنا آگیا root 2 minus 1 تو آپ کے پاس ادھر سے k value کتنا آگئی root 2 minus 1 آگئی clear ہے تو ای repeat جب بھی factor given تو اس کو 0 سے create کر دیجئے answer آجائے بہت ہی simple سا question س note کریں گے س اب دیکھیں next question آپ سے بولا گیا ہے factorize the following ٹھیک ہے اب class 8 میں آپ نے ایک method پڑی تھی جس کا نام تھا middle term splitting تھوڑی بہت یاد آرہی ہوگی آپ کو میں نے آپ کو اس طریقے سے بتایا تھا کہ بیچ والی term کو اس طریقے سے split کرو کہ sum کرنے پہ تو وہ بیچ والی term آنی چاہیے لیکن جب اس کے coefficient کا multiply کریں clear تو constant کا multiply x square کیا جو coefficient ہے clear اس کے برابر آنا چاہیے اب بہت سے جنہیں تو بھول بھی گئے ہوں گے کہ یہاں پہ کیسے ہم middle term splitting کریں تو سب سے پہلے ایک بار ایک question solve کرتے ہیں آپ کو خود یاد آتا جائے گا آپ کو given 12 x square minus 7x plus 1 یہی given سب سے پہلے step جو constant ہے اس پوری equation میں constant کیا ہے 1 تو 1 کا multiply x square کے coefficient کے ساتھ تو 12 into 1 کتنا ہو گیا 12 یہی آئے اب بیچ والی term یعنی کہ minus 7x تو minus 7x کو اس طریقے سے break کرو کہ sum کرنے پہ تو minus 7x آنا چاہیے لیکن اس کے coefficient کا multiply کریں تو plus 12 آنا چاہیے اب دیکھیں minus 7x کو کیا ہم ایسے توڑ سکتے minus 3x و minus 4x پڑھائی minus 3x و minus 4x کتنا ہوتا ہے minus 7x اور minus 3 into minus 4 کتنا ہوتا ہے that is plus 12 تو ادھر سے 12x square minus 3x minus 4x plus 1 اتنا clear چلیں اب بتائیں ان دونوں میں سے common کیا ہے تو کیا آپ کہیں کہ یہاں سے 3x common آ جائے کیونکہ 3 کی table میں 12 آتا ہے کتنا times آتا ہے 4 times تو ادھر کیا بچا 4 1x تو common نکل گیا تو یہ x ادھر سے پورا 3x نکلا تو یہاں پر کیا بچے 1 اتنا clear تو 3x bracket میں 4x minus اب دائیں ان دونوں میں سے کیا common لیں تو کیا ہم ان دونوں میں سے minus 1 common لے سکتے جیسے میں نے minus 1 common لیا تو ادھر کیا آئے 4x اور ادھر کیا بچے گا minus 1 check ہو گئے اس کے factors تو factors کیا ہوئے 4x minus 1 اور یہ کتنا ہو گیا 3x minus 1 clear ہے تھوڑا بہت یاد آیا ہوگا آپ سب کو کیسے کرنا ہے نوٹ کریں گے سب clear اب second part second part آپ کو given that is 2x square plus 7x plus 3 یہ given ہے سب سے پہلے ناپس constant کا multiply x square کے coefficient کے سب 3 into 2 کتنا ہوتا 6 اب بیچ والی term کو اس طریقے سے توڑ ہو کہ sum کرنے پہ تو 7x ہے لیکن اس کے coefficient کا multiply کریں تو 6 آنا چاہیے تو 7x کو میں کیسے توڑ سکتا ہوں 6x plus x یہی آئے 6x plus x 7x اور 6 into 1 کتنا ہوتا ہے 6 تو یہ ہوگیا 2x square plus 6x plus x plus کتنا جائے 3 چلیے ان دولوں میں سے common کیا آ رہے تو آپ کیا کہیں 2x common آ رہے تو کیا ہو جائے x plus 3 تو آپ کہیں کہ کچھ بھی نہیں آ رہے تو 1 لے لیتے تو x plus 3 یہی آئے گا اب x plus 3 اس کے پاس بھی ہے x plus 3 اس کے پاس بھی ہے x plus 3 اور یہ کتنا ہو جائے گا 2x plus 1 تو یہ ہو گیا اس کا آنسر that is x plus 3 اور 2x plus 1 clear اس کو ہم نے کر دیا factorize یہ بھی note کریں گے سب اب next third third والا پارٹ آپ کو گیوانے 6x square plus 5x minus 6 یہ گیوانے تو 6x square plus 5x minus 6 سب سے پہلے پھر سے constant کا multiply کس x square کے coefficient کے ساتھ تو minus 6 into 6 minus 36 یہ ہے اب 20 والی term کو اس طریقے سے توڑو کہ sum کرنے پہ 5x ہے لیکن coefficient کا multiply کریں تو minus 36 آنا چاہی اب آپ دیکھ 5x کو میں کیسے break کر تو کیا ہم اس کو ایسے کر سکتا ہوں 9x minus 4x بتاؤ 9x میں سے 4x گیا تو کیا بچے گا 5x اور 9 into minus 4 کتنا ہوتا ہے minus 36 یہ آئے تو 6x square plus 9x minus 4x minus 6 اتنا clear تو دیکھیں 6x square plus 9x minus 4x minus 6 6 ان دونوں میں سے common چلی ہوتا ہی کہ 6 اور 9 دونوں 3 کی table آتے تو 3x لے لیا common تو ادھر کیا بچے 2x plus 3 clear اب ادھر سے ہوتا یہ کیا common آئے گا تو ادھر سے لے لیا minus 2 common 2 دونوں درف minus ہے تو minus اور 4 اور 6 دونوں 2 کی table بہت ہے تو دہی ادھر کیا جائے گا 2x plus 3 چیک کر لیجئے کہ جو common لیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں minus 2 into 2 x minus 4 x اور minus 2 into 3 minus 6 پورے میں سے common تو 2x plus 3 اور یہ کتنا ہو جائے گا 3x minus 2 تو یہ ہو گیا اس cancer 2x plus 3 اور 3x minus 2 clear ہے 4th والا part یہ آپ لوگوں کے لئے homework یہاں پہ دیکھ لیجئے کیا ہے یہ والا part آپ لوگ خود کریں وہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر comment کر کے یا پوچھیں گے ٹھیک تو 3x square minus x minus 4 that is homework clear note کریں گے سب